بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا محضبان محمد زبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل چچ کے رنگ خوش حمدیت کہتا ہوں دوستو آپ کو گوندل منڈی میں ٹھیک ہے جی مناسب قیمت جگائے ہے اس طرف آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جو بھی ریٹس چاہے ہیں ٹوٹل انفرمیشن دیں گے کافی بھائی لوکیشن پوچھتے ہیں گوندل منڈی دلہ اٹک کے مقام پر لگتی ہے ہر پیر والے دن یہ منڈی لگتی ہے گوندل کے مقام پر جیٹی روڈ کے بالکل ساتھ گوگل میپ کے اوپر دوستو آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مناسب قیمت گائے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کافی بھائی کہتے ہیں ہمیں چار پانچ لاکھ والی نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کی گائے چاہیے جو تھوڑی مناسب ہو جس کے ریٹ تقریباً دو ڈھائی کے اڑے کیڑے میں ہو اس طرح کی اور دودھ بھی اچھا ہو اس طرح کی گائے تو اس طرح کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لائیں اب آگے اس کا کام آپ نے کرنا ہے اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے تاکہ مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو لاؤں تازہ سوئی گائی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں جو بھائی چینل پر پہلی دفعات ہیں چینل کو سبکرائب اور فالو ساتھ ہی کر لئے کریں تو سائیوال چولستانی کراس ہے کتنے دن ہوں سونے نی جی سونے میں تین دن ہوئے ہیں اچھا دو ٹائم کتنا دو دینی پی دو ٹائم کا بتا رہے ہیں تقریباً دوستو گائی کا جو نارمل مجھے دودھ ہے دو ٹائم کا تقریباً آٹھ سے دس لیٹر اس گائی کا دودھ ہوگا باقی چلے بچے اچھا بچے بچے لال مادی ہے بچڑی ہے اچھا ڈیمانڈ کی آکھنے ہو جی سوڑی جی گال سوڑی جی ڈیمان دو لکھ چالی ہزار دو لکھ چالی ہزار اچھا یہ رچھ ساتھ سے اردود چوانی ہے دو لکھ چالی ہزار تے فائنل ریٹ مطلب ہے کتنا انسل آباد بھی کچھ دو لکھ دا دو لکھ دس تو دو لکھ دس ہزار میں یہ ولی گائے ہو جائے گی ٹھیک ہے جی آپ کو چلا کر دکھا رہے ہیں چیک آپ کر سکتے ہیں تو دو لکھ دس ہزار میں یہ ولی گائے دوستو ٹھیک ہے آپ کو اتھیک تو یہ ولی دوستو گائے ہو جائے گی دو لکھ دس ہزار میں بھائی اس کو فائنل کر دیں گے ٹھیک ہے گائے آپ دیکھ لیں دندو چھیکی ہے جوان ہے ٹھیک ہے تو دو لکھ دس ہزار میں مناسب قیمت گائے ہے ٹھیک ہے یہ ولی گوئی آئے جی اس کے بعد یہ ولی گائے ہیں اور اس کو بھی آج تیسنا دن ہوئے ہوئے ٹھیک ہے جی اچھا اتھل بچھی بچھا جی بچھی ہے مادی ہے جی اس کے ساتھ دندو ہی کتنی ہے جی یہ بھی چھیکی ہے اچھا دو ٹرم کتنا دو دینی بھی ہے جی یہ ساتھ سے آٹھ سے ہے ساتھ سے آٹھ کلو تیسا دینے بولے پر ہے ساتھ سے آٹھ کلو بولا ہے جی ٹھیک ہے گائے کا باقی تھن مانشاللہ دیکھ سکتے ہیں اچھا دیمانڈ اس لی کی آخری ہو جی دو لکھ چالی دو لکھ بیس میں یہ والی گائے ہو جائے گی دوستو ٹھیک ہے ساتھ بچھی مادی ہے خوبصورت بچھری بھی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ والی چھوٹی بچھری ہے ماشاللہ کیوٹ سی اور دو لکھ چالی سے بیس میں یہ والی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے یہ لی اچھا چلے اچھا چلے دوسری آپ نے موبیل نمبر دیو موبیل نمبر بھائی کا دے دیتے ہیں جی دو گائے ان کے پاس دیتے تین سو آٹھ ایک منیا اکاون بیتالی بیتالی نو سو اکاسی نو سو اکاسی کنٹیکٹ نمبر ہے جی تو اس نمبر کے اوپر دوستو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی دو گائے ان کے پاس اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چولستانی فریزیہ نے آ چکی ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نسل وچیس بچھا جی ماد بچیس مادی ہے جی کیوٹ سی ماشاءاللہ کیا آباد ہے چولستانی بچھڑی ہے ساتھ اور یہ مہمونی گائے چولستانی فریزیہ نے دندو کتنی ہے جی مو سے چار دانس پیاد ہے دو ٹیم کتنا دو دینی پیئے جی دس کلو دو ٹیم کا دس لکھڑ بتا رہے ہیں مو سے چار دانس ہے اچھا تیر ڈیمانڈ کی آکھ میں ہو دو لاک اسی فائنل فائنل کیتا ہے جو میں سی ڈائی لاک دو لاک ساٹھ دو لاک ساٹھ میں یہ والی فائنل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی دو لاک ساٹھ میں یہ فائنل ہو جائے گی چولستانی فریزیہ ساتھ میں چولستانی بچھڑی جنین مونی گائے ہیں ٹھیک ہے واقعی موبائل نمبر دیو جی آپنا موبائل نمبر جی لالا 0.345 0.345 96 96 0.16 کونٹیکٹ نمبر ہے جی تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں مناسب قیمت جو گائے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اسی سسلے میں یہ ایک اور خوبصورت گائے ٹھیک ہے سائیوال سائیوال گائے ہے جی یہاں سے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے منصلا تعدیس ہوئی گائے ہے چلا کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں تعدیس ہوئی سائیوال گائے ہے آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ والی گائے آپ کو دکھا رہے تھے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سائیوال کروس ہے تعدیس ہوئی ہے مطلب تعدیس ہوئی ہے بچی بچا پیچھے مادی ہے اس کے ساتھ دندوں کتنی ہیں چھے دانت ہیں دو ٹیم کتنا دودھ دینی پیئے کل سوئی ہے بولا کتنا دیتا آٹھ نو لیٹر بولا دیا ہے ڈیمانڈ کیا اکھنے ہو جی دو لاکھ بیس فینل کتنا چوبے سی پیار مبت ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں کمی بیسی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس سپن کنوں پھر اگلی گان چیک کرنے ایوی آپ ہی ہے اچھا چلے یہ ساتھ والی اس کے بعد یہ ساتھ ایک اور دکھاتے ہیں دیس ہی گائے ہے جی یہ بھی آپ کو دوستو چیک کر رہا ہے تازی سوئی ہوئی ہے بچی بچھے لالو بچھرا جی دو لاکھ دس فینل کتنا چوبے سی پیار مبت ہو جائے گی یہ نہیں کہ دوستو اگر بعد سوزب بننے والا ہو تو ایک ستر اسی کے لگ بگ ہو جائے گی باقی دو دیت پنچ چھے کلو دینی پی پانچ سے چھے بتا رہے ہیں ایوریج ہوگا بیس کے نیچے اتنے ہی تقریبا ہوگا ابھی جوان ہے باقی چلے یہ والی ساتھ بتا دیتے ہیں چولستانی فریزین بچی بچھا بچی جی یہ دیکھیں چولستانی فریزین بچی یہ بڑی پیاری کیوٹ سی ہے باقی گائے کو میں کوشش کرتا ہوں اس طرف سے بھی آپ کو دکھانے کی یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا دو ٹیم مطلب ہے دو چھوٹ کتنا بولا چھو لک کتنا دیتا ہے بولا چھو لک سات سے آٹھ لٹر بولا دیا ہے دندو مو سے دو دانت بلکل جوان ہے باقی ڈیمانڈ کیا اکنے ہو جی دو لاک بیس ادا دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے اور فینال رادہ کمی بیشی اس میں ہو جائے گی کمی بیشی بلکل جی تو یہ والی گائے بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیسی گائے آگئے دی چولستانی کراس میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سندھی ہے بچات بچی مادی ہے اس کے ساتھ اچھا دو ٹیم کتنا دو شو دیں یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دو ٹیم کتنا دو دیں نہیں پی بولا چھو لک یہ کتنا بولا چھو لکھا ہے سات سے آٹھ لیٹر بتا رہے ہیں دو ٹیم کھا اس کو بھی بولا اچھا ہے دیمانڈ کی آگئے ہو دیمانڈ دو لاکھ دو لاکھ فائنل کمی بیشی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں بھی موبیل نمبر دے زیرو تین سو بائیس زیرو ستانوے زیرو ستانوے چوبیس زیرو دو کنٹیکٹ نمبر ہے جی اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں بھائی کے ساتھ تو یہ گوندل منڈی کا دوستو خوبصورت بیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہاں سے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ والا تو یہ خوبصورت ماشاءاللہ یہ کافی جانور آئے ہوئے ہیں منڈی بالکل اروش پہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی مزید دوستو اچھی بیلوں کے حوالے سے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے دیکھنے کے لیے ویڈیو آپ پیس کی اوپر جڑے رہے ہیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو مسلسل آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو میری کوشش ہے چلیں یہ والی جو گائے ہیں اس کا میں آپ کو ریٹ لے کر دے دیتا ہوں آخر میں گبن گائے ہے ٹھیک ہے فریزین ہے دندو کتنی ہے دندو چھگی ہے چوگی ہے مون سے چار دانس ویڈ ہے جی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو بتا دیتے ہیں اچھا کتنے تیارے کرنی ہے تقریباً ایک مہینہ لیتی ہے بھائی بتا رہے ہیں اچھا ڈیمانڈ کتنی ہے